اسلام علیکم میں آج بزار کی تھی تو وہاں سے میں فش لے کر آئی ہوں تو یہ دیکھے ثابت ہی ہے خود ہی بنانی پڑے گی یہ دیکھے اس کی آنکھ ہے وہ بھی کھلاوب ہے ابھی مجھے خود ہی بنانی ہے مجھے صاف کرنی ہے تو پھر بعد میں اس کو بناؤں گی یہاں پہلے سب کام بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں ہر چیز خود ہی اس کا مو بند ہے اس کا کھلاوب ہے یہ کیا چکر ہے یہ دیکھیں ٹرہا رہی ہے چلیں صحیح ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بنتی ہے یہ دیکھیں فش میں نے دھو کے نمک لگا کے اچھے سے دھولی اور کٹ بھی میں نے اوپر لگا لیا سارے فش پہ اور یہ میں نے مسالے نکال لیں جس میں ہے یہ نمک ہے لال مرچ ہے گرہ مسالہ ہے سکہ دھنیا ہے اور یہ ہے جنجر پاورڈر ہے اور یہ تھوڑا سا فوڈ کلر لیا میں نے یہ بیسن ہے دو چمچ لیا ہے یہ جوائن ہے اور یہ ہلدی ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ اور ساتھ میں ہری مچ بھی میں نے پیسی ہوئی ہے تو یہ ڈالیں ڈال دوں یہ ساتھ میں میں ڈال دوں اس میں لیمن جوس اور ان سب کو مکس کر کے پھر فش کی اوپر اپلائے کروں گی یہ دو سپون ہو گئے یہ دیکھیں یہ لیمن جوس ہے چار سپون ہے ڈیبل سپون جو ہوتے ہیں وہ ہے تو ان سب کو مکس کر کے پھر فش کی اوپر اپلائے کریں یہ دیکھیں میں نے میرینیٹ کر لیا ہے ساری فش کو ایسے میں نے رکھ لیا باول میں تو آپ لوگ بھی ایسے فش کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں بزار کے مسالہ آپ کو لگانے تو وہ لگانے نہیں تو یہ جو ایسے میں نے بتایا یہ آپ لگائیں بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ لوگ اگر جلدی بنانی ہے تو آپ آدھا گھنٹہ اس کو میرینیٹ کر کے ضرور فیج میں رکھیں تو ویچی تو جتنی دن مرضی رکھیں ہفتہ تو رکھ سکتے ہیں تو ہفتہ نکالے گی تو ہی رکھیں گے ماشاءاللہ سے سب کھانے والے ہوتے ہیں سب کو ہی پسند ہے فش ایسی چیز ہے تو زیادہ سے زیادہ تو دو تین گھنٹے آپ لوگو میرینیٹ کر کے رکھیں تو بہت اچھا ریجلٹ آتا ہے تو بھی میں اس کو فریج میں ڈھاک کر رکھ دوں گے جب بنانی ہوگی تو پھر نکال ہوں گے یہ میں نے فش پرائی ہونے کے لئے رکھ دیئے ہلکی ایک پہ یہ دیکھیں ہمارا پلیٹر ریڈی ہو گیا فش ہے ساز شملہ میر سے ہے لیمون ہے کیرہ موسیقی موسیقی موسیقی